اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل امید ہے سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے شکر ہے اللہ پاکہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ اپنی مورننگ روٹین میں صبح اٹھ جاتی ہوں تقریباً سوہ پانچ ساڑھے پانچ نماز کے لئے کہ بھی پانچ وقت بھی آنکھ کھل جاتی ہے تو میں فجر میں اٹھتی ہوں نماز کے لئے سب سے پہلے اٹھ کے میں وضو بناتی ہوں نماز پڑھتی ہوں اور جو بھی میری مورننگ روٹین ہے وہ آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب اسے آپ کوئی شو آف یا اس طرح سے مت سمجھئے گا آپ سب کی ریکویسٹ تھی اس لئے میں یہ ویلوگ بنا رہی ہوں اپنا مورننگ روٹین کا کہ صبح میں صبح سے لے کر میں دس گیارہ بچے تک میری کیا روٹین ہوتی ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے اٹھ کے پانچ سے چھے منٹ تک موبائل دیکھتی ہوں جی کس کا میسیج آیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ تھوڑا سا چیک کر کے تقریباً پانچ سے چھے منٹ لگتے ہیں پھر میں اٹھ چاہتی ہوں اس کے بعد سب سے پہلے میں وائش روم آتی ہوں وزو بناتی ہوں اپنا برش تو سب سے ضروری چیز ہے جو کہ ہمیں سبح بھی کرنا چاہیے اور رات کو سونے سے پہلے بھی یہاں پہ میں نے برش کر لیا اس کے بعد ابھی میں اپنا فیس واش کروں گی اچھا میں ایک دن فیس واش یوز کرتی ہوں اور ایک دن اپنا فیس نا سابن سے دھوتی ہوں کیونکہ میری سکن کسی دن اویلی ہوئی ہوتی ہے اور کسی دن اتنی زیادہ ٹرائے ہوتی ہے اتنی ٹرائے ہوتی ہے کہ نہ پوچھیں اس لئے میں ایک دن فیس واش یوز کرتی ہوں ایک دن سابن یوز کرتی ہوں یہاں پہ میں نے وضو بنا لیا اور ابھی میں اپنے روم میں جا کے نماز ادا کروں گی فجر کی اگر میں لیٹ اٹھتی ہوں نا تو میں قضاء پڑھ لیتی ہوں پھر لیکن جب آپ کا اپنے اپنا موٹ ٹھیک کرنا ہو نا پورا دن آپ نے فریش رہنا ہو تو آپ نے کیا کرنا صبح نماز پڑھنی ہے لازمی فجر کی جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے پورا دن آپ کا نیچہ گزرے گا فجر کی نماز پڑھیں اور تحجت پڑھ لیں اگر کسی کی منتیں کرنے سے بہتر ہے کسی کے پیچھے پڑھے رو مجھے کال کرو مجھے بات کرو کچھ بھی آپ کی ٹینشنیں کچھ بھی ہیں آپ دو رکعت تحجت پڑھ لو فجر کی نماز پڑھ لو تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لو تو آپ دیکھے گا آپ لوگوں کی زندگی کیسی ہو جائے گی سب سے پہلے تو ہماری ٹینشن ہتم ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا دل دماغ سکون میں آ جاتا ہے میں نے فجر کی نماز ادا کی اس کے بعد میں نے قرآن پاک پڑا پھر میں سو جاتی ہوں اور پھر میں تھوڑا لیٹی اٹھتی ہوں کبھی سو جاتی ہوں کبھی نہیں بھی سوتی لیکن زیادہ در میں سوتی ہوں تو یہاں پہ پھر ناشتہ مامی نے بنایا تھا کیونکہ ہمارے گر میں مان آئے ہوئے ہیں تو آج کل پھر ناشتہ صبح میں بن جاتا ہے چائے بنی بھی ہوتی ہے تھرماؤس میں پڑی بھی ہوتی ہے ساتھ جو بھی گرم پانی پیتے ہیں میں تھنڈا پیتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ گرم پانی نہیں پیا جاتا اس وجہ سے میں تھنڈا ہی پی لیتی ہوں اور آج ساتھ میں مامی نے بنیے تھے مکعی کے پراتھے تو وہ کھا رہی ہوں ساتھ میں ایک کپ چائے کا لیا ہے پورا کپ تو میں نہیں پیتی ہے ہافی پیتی ہوں لیکن چائے کا کپ پینا ہوتا ہے ضروری ہے کیونکہ صبح میں نہ ملے شام میں نہ ملے تو گزارہ نہیں ہے اچھا یہاں پہ میں ناشتہ کر رہی ہوں ویسے میں آٹے کا پراتھا بھی کھا لیتی ہوں کپی کرنان بھی کھا لیتی ہوں جو بھی مل جائے وہ کھا لیتی ہوں لیکن کیک راز باکرہانی وحیرہ وہ مجھے ناشتے میں بلکل بھی نہیں اچھی لگتی وہ میں نہیں کھاتی جس دن گرمی زیادہ ہوتی ہے پورے گھر والا کیک وحیرہ کھا لیتے ہیں ناشتے کے ساتھ لیکن مجھے پراتھا ہی کھانا ہوتا ہے کیونکہ کوحیرہ مجھے بلکل بھی نہیں پسند اور نہ ہی مجھ سے کھایا جاتا ہے شام میں پھر بھی کھا لیتی ہوں شام کی چائے میں لیکن صبح کی چائے میں مجھے اس طرح کی چیزیں نہیں اچھی لگتی بریٹ بھی بلکل نہیں اچھی لگتی اچھا ویسے تو میں ہسپنٹ کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی ہوں لیکن جب سے میمان آئے ہوئے ہیں تو پھر میں صبح ان کے ساتھ ناشتہ کر لیتی ہوں اور ہسپنٹ تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں اور کبھی ناشتہ کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر میں ان کے لیے جب وہ اٹھتے ہیں ان کے لیے بنا لیتی ہوں تو ابھی وہ اٹھے ہیں تقریباً یہاں پہ ٹائم ہو رہے ہیں ساڑھے نو بجے کا وہ اٹھے ہیں تو ان کے لیے میں نان گرم کر رہی ہوں اور ساتھ میں چائے بنائیے ایک کب اور وہ نانی کھا لیں گے ویسے وہ بہت کم گھر میں ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ وہ کرتے نہیں اگر باہر بھی جلے جائیں وہ ناشتہ نہیں کرتے تو ان کے لیے یہاں پہ میں وہ گرم کر رہی ہوں ناشتہ میں نے کیا تھا اس کے بعد ہم سب بیٹھے رہے ایک جگہ پہ ہم سب نے گپ شپ لگائی صبح ناشتے کے بعد سب بیٹھ جاتے ہیں گپے وغیرہ لگاتے ہیں کیونکہ استفائی وغیرہ جو ہے نا کلیننگ جتنی بھی ہم شام میں کر لیتے ہیں تو صبح گھر صاف ہوتا ہے اچھا ہم لوگ بیٹھ کے باتیں شیطے کرتے ہیں کیونکہ تھوڑے سے دینے پھر چلے جائیں گے یہ لوگ بھی تو جتنا اچھا ٹائم گزر سکے اتنا ہی اچھا ہے تو پھر کچھ پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں اور بس ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہے تھے اور یہاں پہ انان میں نے گرم کر لیا ہے اور چائے میں نے پہلے ہی بنا لی تھی صبح جو ہم نے اپنے لیے چائے بنائی تھی وہ ہتم ہو گئی تھی تو ابھی میں نے پھر بنائی ہے وہ بھی میں نے تھرماس میں ڈال دی ہے ویسے میرے حضر بند تھرماس کے چائے پیتے نہیں ہیں جو صبح کی پڑی بھی ہوتی ہے وہ نہیں پیتے وہ کہتے ہیں وہ تو اس کا زائقہ ایسے ہوتا ہے نا جیسے کافی ہے تو مجھے فریش چائے چاہیے ان کے لیے فریش ہی بناتی ہوں لیکن ابھی میں نے بنائی تھی میں ان کا تھنڈی نہ ہو جائے اس وجہ سے میں نے تھرماس میں ڈال دی تو یہاں پہ ناشتہ بن جگہ ہے ابھی میں یہ ٹری میں رکھتی ہوں اور کمرے میں لے کے جاتی ہوں انہیں دیتی ہوں کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جاؤنا وہ چلے جاتے ہیں انہوں نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ جلد ہی چلے جاتے ہیں پھر تو وہ چلے گئے تھے ناشتہ وغیرہ میں نے انہیں دے دیا ڈیلی کی میری یہی روٹین ہوتی ہے یہاں پہ ساتھ میں صبح امی کو کول کی امی سے باتیں کر رہی ہوں اور ساتھ اپنا کمرہ سمیٹ رہی ہوں اچھا کوئی باہر کا کام ہوتا ہے میں پہلے وہ جس دن مہمانوں نے آنا ہوئی اب باہر کام زیادہ ہو میں پہلے باہر کا کام کر لیتی ہوں اس کے بعد میں اپنا روم صاف کرتی ہوں لیکن آج باہر کام اتنا خاص کوئی بھی نہیں تھا تو میں کمرے میں آگے میں نے کہا چلو میں اپنا کمرہ سمیٹ لیتی ہوں تو میں نے کمرہ وغیرہ سیٹ کیا بیٹ بنایا اپنا اور یہاں پہ میں جھاڑو لگا رہی ہوں جھاڑو میں ڈیلی نہیں لگاتی ایک دن چھوڑ کے لگاتی ہوں کبھی دو دن چھوڑ کے بھی لگا لیتی ہوں کیونکہ میرے کمرے میں اتنا زیادہ کوئی گھن نہیں ہوتا آج تین چار دن بعد میں جھاڑو لگا رہی ہوں تو یہ تھوڑا سا گھن ہے کیونکہ میرے پاس نا ویکیوم نہیں ہے اور میں جھاڑو لگاتی ہوں کارپیٹ پہ اور جھاڑو لگانے سے کارپیٹ جلدی حراب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں کم ہی جھاڑو لگاتی ہوں اچھا یہاں پہ میں نے جھاڑو لگا لیا اس کے بعد نا میں ڈیلی پوچا بھی لگاتی ہوں جھاڑو نہ بھی لگا ہوں تو میں پوچا لگا لیتی ہوں کیونکہ میرے کمرے میں اتنا آتا کوئی نہیں ہے میں بھی پورا دن دوسری سائٹ پہ رہتی ہوں اور ہسپرنٹ سپورٹ کے چلے جاتے ہیں ہم دو ہی لوگ ہیں کمرے میں تو پھر اتنا گھنی بنتا نا تو پوچا میں لگا لیتی ہوں یہ ٹاول میں نے رکھا ہے یہ میں امی کے گھر سے ٹاول لے کر آئی تھی یہ شادی سے پہلے کا پڑا ہوا تھا تو میں لے آئی ہوں میں نے کہا اس سے میں اپنی کارپٹ ساف کر لیا کروں گی اس کو میں اچھے سے صرف سے وہش کرتی ہوں اور اس کے بعد میں یہ ہلکا ہلکا سا گھیلا ہوتا ہے سہینے چھوڑ کے اور اس کے بعد میں اسے کارپٹ پہ اس طرح سے پوچا لگا لیتی ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کارپٹ اچھے سے صاف ہو جاتی ہے ویسے جھاڑوں سے بھی صاف ہوتی ہے لیکن پھر بھی مٹی مٹی سی رہ جاتی ہے تو وہ اس سے اچھے سے کلین ہو جاتی ہے کیونکہ میں گاؤں میں رہتی ہوں اور ہمارے سامنے سارے کھیتیں مٹی ہیں تو جب بھی تھوڑا سا طپان آتا ہے یا ہوا چلتی ہے تو مٹی بہت زیادہ ہمارے گھر میں آتی ہے تو اس وجہ سے پھر میں پوچا نہ لگا ہوں تو کارپٹ اتنے صحیح سے صاف نہیں ہوتی تو اس وجہ سے پھر میں پوچا لگا لیتی ہوں اچھا ویسے میں زیادہ تار ناشتے کے جو برطن غیرہ ہوتے ہیں وہ واش کرتی ہوں اس کے بعد میں کمرے میں آکر صفائی کرتی ہوں لیکن آج برطن میری کزن نے واش کر دیا تھے تو باہر اتنا کام نہیں تھا اس وجہ سے میں نے کہا میں پہلے اپنی کمرے کی صفائی کر لیتی ہوں اچھا میں نے اپنے کمرے سے پوچا لگا لیا اس کے بعد یہ ساتھ والا میرا ٹرائنگ روم ہے میں یہاں پہ آئیوں وینڈو وغیرہ صاف کرنی ہوں یہاں سے بھی جھاڑو لگانا ہے اس کمرے کو بھی آج صحیح صفائی کرنی ہے اس کی بھی ہم ڈیلی نہیں کرتے کہ ان کے یہاں پہ آتا کوئی نہیں ہے دروازے وغیرہ بند ہوتے ہیں تو دو تین دن بعد اس کمرے کی بھی ہم کلیننگ کرتے ہیں اور ڈسٹنگ بھی ساتھ کر لیتے ہیں تو آج اس کمرے کی بھی کرنی تھی ٹائم بھی تھا کام بھی اور نہیں تھا تو میں نے کہا چلو اس کمرے کی بھی کر لیتے ہیں تو میں آپ کو دونوں اپنے روم دکھاتی ہوں میں نے صحیح سے صاف کر لیا ہے اور پوچا لگانے کے بعد کارپیٹ بہت اچھی لگتی ہے بہت صاف صاف سی ہو جاتی ہے فنیچر وغیرہ میں نے صاف کر لیا ہے اور جس سپریے سے میں کرتی ہوں میں نے کافی ولوگز میں آپ کو وہ سپریے دکھا چکی ہوں لیکن پھر بھی آپ لوگ مجھے انسٹرہ پر میسیج کرتے رہے دیکھیں پکچر سینڈ کر رہے پکچر سینڈ کر رہے میں کافی ولوگز میں بتا چکی ہوں تقریبا ڈیلی ہی دکھاتی ہوں آپ سکرین شوٹ لے لیا کریں اور کسی بھی سٹور پر جائیں تو آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے ہر جگہ موجود ہوتی ہے اگر اس ولوگ میں میں نے نہیں دکھائی تو آپ میرا پہلے والا ولوگ دیکھیں جس میں میں کلیننگ ویرہ کر رہی ہوں میں نے لازمی دکھائی ہوتی ہے یہ میرے سوفے دیکھیں اتنی اچھی شائن ہے ان میں ہی سب پہ ہی تو میں نے ابھی وہ ہی سپری ہیوز کی ہے یہ ہم پہ جھاڑو لگایا ہے پوچھا لگایا ہے شکریہ تھوڑا سا میں نے آگی کر لیا ہے کیونکہ یہ بالکل دیوار کے ساتھ تھا اس کمرے کی لائٹس آف کر رہتے ہیں یہ ابھی صاف ہو گیا ابھی میں فریش ہونے گئی تھی کپڑے ورش چینج کیے نہ آگیا ہی ہوں اور ابھی میں کروں گی جی اپنی سکن کیر یہ میری مارننگ میں روٹین ہوتی ہے پورے گھر کی صفائی ویرہ کرنی ہوتی ہے اگر نہ کرنی ہوں اپنے کمروں کے صفائی کریں اس کے بعد میں شاور لینے جاتی ہوں سب سے پہلے جی میں نے لگایا ہے ٹونر اپنے فیس پر ٹونر بہت زیادہ ضروری ہے جتنے چاہے مرضی گرمی ہو لیکن سکن کیر کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا سکن کیر لازمی کرنی ہے اچھا یہ ایف ٹوڈی اورگینک کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ہائلارونک ایسڈ سیرم تو ابھی اس کی ٹونر کے بعد جب ہلکی ہلکی سی ویٹ سکن ہوتی ہے اس پر میں لگا لیتی ہوں یہ سیرم اور یہ لگتا بھی ویٹ سکن پہ ہے ڈرائی سکن پہ نہیں لگتا اچھا یہ سیرم میں نے لگا لیا ہے اور یہ بیسکلی یہ زیادہ ڈرائی سکن کے لیے ہوتا ہے ڈرائی سکن پہ کافی زیادہ سوٹ کرتا ہے میری تو ہیڈرائی سکن گرمیوں میں اویلی ہو جاتی ہے لیکن ویسے میری ڈرائی سکن ہے بلکل پاپڑ جیسی ڈرائی نہیں ہوتی ویسی ہے تو اس لیے میں نے پھر یہ والا اپنے لیے منگوا لیا تھا میں نے رواج کا یوز کیا تھا لیکن اس کا کوئی اتنا حاصل ریزلٹ نہیں تھا تو پھر اس وجہ سے میں نے وہ مغوا لیا یہ ایف ڈیوی ارگینیکس کا اور اس کے بعد جی مسٹرائزر لگانا تو بہت ضروری ہے سیرم کے بعد جب تک مسٹرائزر نہ یوز کریں تو سیرم کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تو یہ آپ کے سیرم کو لوگ کر دیتا ہے اور سیرم اچھے سے آپ کی سکن پہ کام کرتا ہے تو یہاں پہ میں مسٹرائزر اپلائی کر لی ہوں اور یہ علیویا کا لوشن آپ کو نظر پڑھ آ رہا ہوگا یہ میں اپنے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ یوز کرتی ہوں یہ کلینزنگ میرے کو بھی ہے لیکن میں اس کو ایسا مسٹرائزر یوز کرتی ہوں اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ یہ ہی میں لگاتی ہوں اور صبح میں بس میری یہی روٹین ہوتی ہے اس کے بعد میں کچن میں آ جاتی ہوں کچن میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ کر لیتی ہوں اور صبح سے لے کے نا قریباً پانچ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک میری یہ روٹین ہوتی ہے اسی وقت میں کچن میں آئی چاوال بوائل کرنے تھے وہ کرنے لگیں اور ابھی پھر آفٹر نون کی روٹین شروع ہو جائے گی تو بس یہ تھا آج کا ولوگ اور یہ تھی میری مارننگ روٹین امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے کا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ پھر ملیں گے زندگی رہی تو بہت سالا خیار رکھے گا انسٹرگرام پہ فولو کرنا مد بولیے گا میں نے انسٹرگرام کا نام منشن کی ہے وہے ہیں اور ٹک ٹک پہ فولو کر لیجئے لائف این ویلیج فائف کے نام سے اپنا ہے رکھے گا اللہ حافظ